ایلیکشن کمیشن بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے جس کو لے کر ترہ ترہ کی ویڈیوز سامنا آ رہی ہیں اور اب ایک نیا معاملہ سامنا آیا ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی بیلٹ پیپر پر جو بزرگ ہیں پیسٹ سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کے گھر گھر جا کر کے چناوہ یوگ ووٹ لے کر کے ان کا ووٹ کرانے کی بات کر رہا ہے اور ایک یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم سب کو موقع دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہو سکے لیکن چناوہ یوگ کی جو ٹیم جا رہی ہے بزرگوں کے گھر پر بیلٹ پیپر سے ان کا ووٹ لینے کے لیے تو اس میں کس طرح کی خامیہ ہے ایک ہریانہ کا ویڈیو سامنا آیا ہے پچیس تاریخ کو پچیس مئی کو الیکشن ہے آج بیس تاریخ ہے اور یہ ویڈیو جو ہے کل کا بتایا جا رہا ہے یعنی انیس تاریخ کو ہی پانچ چھ دن پہلے ہی الیکشن کمیشن اور لوکل پرساشن جو ہے وہ لوگوں کے گھروں گھروں جا کر کے بزرگوں کا ووٹ ڈروا رہی ہے اس میں کس طرح کی خامیہ ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھئے پھر اس پر آگے چرچہ کریں گے آج لوگ سبا کے چھٹے چر کا بیلٹ چناؤ ہے یعنی چناؤ پچیس ملی کو ہوگا اس سے پہلے ایٹی فائل پلس بزرگوں کا اور انڈکیپ کا جا کر جا کے بیلٹ پیپر سے ووٹ ڈلوائے دارے ہیں پرساشن کے دوالے یہ ہمارے پساشن کے ساتھ ہی ہیں ان کا ہم کوئی دوست نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو جس طرح کی انسٹریکشن سرکار کی طرف سے ملی ہے یہ ان کو فولو کر رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ بیلٹ روپس ہے اس پر یہ ایک لوگ لگیا ہوا ہے کوئی سل نہیں ہے وہ اس کے اندر بیلٹ ڈالا گیا ہے وہ ایک انویلٹ کے اندر ڈالا گیا ہے لیکن انویلٹ کے اوپر بھی کوئی سل نہیں لگے ہوئی ہے اس کا مطلب ان کو اٹھا کے کیچھر لے جا کے یہ سارے کے سارے بیلٹ چوری ہوں گے ان کے اوپر اپنی سوید آنسار بوٹ ڈالے جائیں گے یہ چنڈیگڑ میر کی طرح ایک بہت بڑا دو دعا ہے اور پرساشن کو ہم آگا کر دینا چاہتے ہیں اس کو ابھی روکیا جائے اور دوبارہ سے اس کی مطلب ووٹنگ ہو پروپر طریقے سے ساتھ میں جو بھی مطلب ایجینٹ ہیں یا پولٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے نمائندوں کو سوچت کیا جائے ان کے نمائندے ساتھ میں ہونے چاہیے جس طرح سے بوٹنگ بوٹ کے اندر ایجینٹ بیٹھتے ہیں ایک کے دل سوچنا ضرور ہونے چاہیے وہ بیچتے ہیں یا نہیں بیچتے ہیں ایک بندہ پولٹیکل پارٹی اس کی طرف سے ہونا چاہیے لیکن یہ بلکل مہا کو دارے کے طرف سنکیت کرتا ہے کوئی سل نہیں ہے کوئی انوائند کے اندر انوائند کے اندر پرسیل نہیں دھنا گئی تو اس کو تو کھول دیا دیمی وہاں جا کے کھول دیا روک کا چینج کر دے گا اور جاند بگارہ تکلی وہ تو سیل کے ساتھ ڈلتی ہے میں نے میں نے ایک بار کون ٹیو کو پہلے بار رکھتا ہے چلو پارٹیاں میں گول دیا میں آ گیا وہاں آپ نے مجھے اجازت دے جی اس میں کوئی بات نہیں اس کا میں مضرب جیدہ سلسنگیاں میرنے والے بات بھی نہیں ہے اصلی بات کو یہ ہے آپ نے میرے سامنے یہاں اس کے اندر ایک انوائند کے اندر انوائند وہ بیلت پیپر ڈال کے اور اس میں ڈالی ہے اس کے اوپر کوئی سیل کو نہیں لگی گوند لگایا ہے صرف گوند لگایا ہے اور یہاں بھی کوئی سیل لے اب گوند اور سیل سے اندھے سے اندھا آدمی جرج کر سکتا ہے کہ یہ ووٹوں کی چوری ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ مہا بوٹا مطلب بیجے کی اپنے ارکتوں سے باز نہیں آ رہی یہ یین کیم پر کہنے آردی عباد جی کو جیتنا چاہتی ہے لیکن اب کی بات الیکشن کینڈیڈیٹ کم اور جنتا زیادہ لڑ رہی ہے جنتا زیادہ روپ ہے ان کو سبق سکھائے گی اور اس ووٹنگ کو فوراں روک یا جائے ہماری پرساسن سے اپیل ہے کہ اس ووٹنگ کو اب ہی قابی روک کے دوبارہ سے اسی مطلب پروسیس کی جائے اور پروپر طریقے سے کروائی جائے یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہوئے ہیں یہ اثرائی جو سکتے ہیں کہ وہی آپ اثرائی جو سکتے ہیں ایسا ہے میں نے یہ کروائی میں اثر سکتے ہوا لیکن گھوٹوں کی سوری کسی بھی قیمت پر نہیں ہو لیتے گی یہ غلط ہو رہا ہے نہیں تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک بڑا گھوٹ آلا ہے یہ بیلٹ پیپر کا بھی جس بقسے میں وہ ڈلوائی جا رہا ہے بیلٹ پیپر کو ڈلوائی جا رہا ہے الیکشن کمیشنر کے جو ٹیم ہے وہاں پر الیکشن کمیشن کے جو ٹیم ہے وہ بینا سیل کیے ہوئے اس بقسے کو لے کر کے پہنچی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے لفافہ ڈالنے کا سراخ ہوا ہوا ہے جس سے لفافہ ڈالا جاتا ہے پہلے بھی اسی طرح کے باکسز ہوا کرتے تھے لیکن وہ پوری طرح سے سیل ہوتے تھے تو ظاہر سے بات ہے بینا سیل کیے ان بقسوں میں ووٹنگ کرائی جا رہی ہے اب ان کو لے کر جائیے اور جا کر کے آپ دوسرا بیلٹ پیپر اسی ووٹنگ کارڈ نمبر کا اور اسی جگہ پر جا کر کہ آپ دوسرا جو ہے ووٹ دے سکتے ہیں کیونکہ بیلٹ پیپر نہ تو کوئی سائن ہوتا ہے صرف نشان لگایا جاتا ہے کس کو ووٹ دینا ہے تو وہ کسی کو بھی لگایا جاتا ہے جا سکتا ہے آپ کھولیے بقسے کو تالہ سانی سچاویے کے ذریعے کھولیے اور تمام ووٹوں کو اگر کسی نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو آپ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہزار سترہ میں بھی اور دوہزار بائیس میں بھی اتر پردیش میں خاص طور سے ان بیلٹ پیپر سے کس طرح سے بہت ہی کم مارجن سے جٹایا گیا دوہزار بائیس میں آپ نے دیکھا کہ کئی سیٹیں ایسی ہیں پہتیس سے چالیس سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ایک ہزار سے کم آکڑے سے کئی جگہ پر تو چالیس پچاس کا ہی انتر رہا ہے اور یہ بیلٹ پیپر بڑے کام آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کو ایم ایلے بنانے کے لیے تو ظاہر سے بات ہے اب ایک اور سوال کھڑا ہو رہا ہے آج کے ماحول میں کہ چار چرنوں کا جو الیکشن ہوا ہے آج پانچ میں چرن کی ووٹنگ ہو رہی ہے ان کے آنکڑے چاروں چرن کے ابھی تک پیش نہیں کیے گئے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں بڑھوتری کی جا رہی ہے اور ظاہر سے بات ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے پیسٹھ سال سے زیادہ کے ہیں تو ان کے بھی ووٹ فرضی طریقے سے ڈالے جا سکتے ہیں اس میں کوئی کسی طرح کا شک نہیں ہے اسی وجہ سے ان تمام طرح کی ویڈیو جب سامنے آتی ہیں تو سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو بار بار یہ دعوے کرتا ہے کہ وہ نشبک چناؤ کر آ رہا ہے ای وی ایم پر پہلے سے ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور بیلٹ پیپر سے جو بزرگوں کے ووٹ لیے جا رہے ہیں اس میں کس طرح کا گھوٹالہ چل رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا نہیں ہے بحقی اپم بی seems ιά你说 لیکس لاسا بپر بپر سوال بائی موسیقی